اللہ الرحمن الرحیم اس سیشن میں ہم ایک ٹاپک کور کریں گے آرڈیٹنگ کا یوزولی آرڈیٹنگ ایک ایڈوانس ٹاپک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو یوز کیس ہے ہر کیس میں آپ کو آرڈیٹنگ کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہی ملتی آرڈیٹنگ ہے کیا بیسکلی ہم اپنے جتنی بھی انٹیٹیز ہیں بلکہ ڈیٹا ڈیٹا بیس کے لیول پہ آپ جا کے سوچیں جتنے بھی آپ کے ریکارڈز ہیں ہر ریکارڈ انٹر ہو رہا ہے اس انٹر اس انٹری کی کوئی ڈیٹ ہے کوئی یوزر اس کو اس ریکارڈ کو انٹر کر رہا ہے انسٹ کر رہا ہے ڈیٹا بیس میں اسی طرح وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں مختلف آپریشنز پر فارم ہو سکتا ہے تو آرڈیٹنگ کا کونسپٹ یہ ہے کہ آپ ٹریک کریں ہر ریکارڈ کو کہ ہر رو ہر ریکارڈ ایک ٹیبل کے اندر کب کریٹ ہوئی کس نے کریٹ کی اس کی اپ ڈیٹس کی ڈیٹیلز اس طرح سے آپ کے پاس ایک ٹریسی بیلٹی رہتی ہے کہ یہ اس ریکارڈ کے ساتھ جو بھی چینجز ہوئے ہیں وہ کس نے کیے سسٹم نے اسپیشلی جب آپ کے پاس سنسیٹیو قسم کے میٹرز ہوتے ہیں جیسے میڈیکل کی فیلڈ کی اگر اب بات کریں یا فائننشل ٹرانزیکشنز تو آپ کے لئے بہت ضرور ہی ہوتا ہے یہ ٹریک رکھنا کہ کوئی ٹرانزیکشن کب ہوئی کوئی آپریشن کب ہوا اور کس نے کیا تو آرڈیٹنگ کا براؤڈلی کانسپٹ یہ ہے آرڈیٹنگ ایمپلیمنٹ کرنے کے دو تین طریقے ہیں اور ایک سیمپل طریقہ ہم ابھی دیکھیں گے لے کے چلیں گے اس کے علاوہ آپ تھرڈ پارٹی ایپس بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اور آرڈیٹنگ کا فریمور بھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو مختلف اپروچنز ہم لوگ دیکھیں گے کہ آرڈیٹنگ کیا ہے کسی اس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتی ہے ہم آجاتے ہم نے مارڈلز کی طرف مارڈل کلاسز کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں ساری فیلڈز جو ہم نے پہلے کی تھی انہی میں ہم آبیسلی آئٹ کریں گے ساری آرڈیٹ فیلڈز اپنی تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ایک بہت ہی کومن ڈیٹ کرییٹ کس ڈیٹ کو ہر اوبجیکٹ کریٹ ہوا جو بھی ڈیٹ نیا سٹور ہو رہا ہے سسٹم میں وہ کس ڈیٹ کو کس ڈیٹ کو کس ڈیٹ کو کو میں کیپچر کرنا ہے اب یہاں ایٹریبیوٹس پہ آپ ذرا توجہ دیجئے گا یہ نل نہیں ہو سکتی ساری یہ فیلڈ نل ایبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کوئی نہ ہوئی ویلیوز کے اندر موجود ہونی چاہیے ایڈیٹیبل بھی نہیں ہونی چاہیے کیوں ایک مرتبہ یہ آپ نے بتا دیا سٹم میں کی یہ ریکارڈ کریٹ ہوا تھا پھر فرض گیارہ مائی کو آج کی ڈیٹ تو اس کے بعد کوئی چینج نہ کر سکے نہیں نہیں یہ ریکارڈ اس سے پہلے چینج ہوا تھا یہ اس کے بعد کریٹ ہوا تھا یہ چیزیں آپ ریشک کر رہتے ہیں ڈیز فیلڈ شوڈ نیور بھی ایڈیٹیبل ان اینی سرکمسٹرنسز سوائے اس کے کہ آپ کسی سرور پہ میں بھی وہاں پہ ٹائم سٹیمپ کا کوئی ڈیفرنس آ گیا اس طرح کے کوئی چیز ہو جائے تو اڈگ بات ہے تو ایک کام اور میں یہاں پہ کر دوں گا ٹائم ڈیفالٹ ویلیوز کی ٹائم سٹیمپ ڈیفالٹ ویلیو بھی ایش دارا، ٹائم سٹیمپ کرو نا، ٹائم سٹیمپ ٹائم سٹیمپ تاریم سٹیمپ دارا، ٹائم سٹیمپ اپ ڈیٹڈ کے بعد ہم بات کریں گے اپ ڈیٹڈ بائی کون سا یوزر تھا جس نے ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا مارڈز ڈاٹ فورین کی بان کی ریلیشنشپ ہوگا آہ بیکوز کوئی بھی یوزر ہے وہ جو لوگ ان کر رہا وہ یوزر آبجکٹ کا آہ اس کا کوئی اس کے گھنے سے یوزر آبجکٹ ہونا چاہیے اگر کچھ نہیں ہے تو ہم سیٹ کر سکتے ہیں سوپر یوزر بائی ڈیفالٹ اس کو سوپر سوپر یوزر ہم سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیز ہم دیکھیں گے ابھی how to do so اور کیا سکیٹنگ کر دیتے ہوں مارڈز ڈاٹ کیا سکیڈ اور اس کو بھی ہم کہیں گے اوڈیٹی بل نہیں ہے اور سیمیلرلی یہ نیلی بل بھی نہیں ہو سکتی ہر ریکارڈ کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہونا چاہیے اب ہم بات کریں گے کریشن کی وقت کی باتیں ہو گئی اب ہم کہیں گے کہ اگر ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا اگر پڑی پیسٹ کرتے ہیں یہاں ہم کہہ رہتے ہیں اب ڈیٹ ایٹ اب ڈیٹی اوربل بھی ہوگی آلوٹا اپ ڈیٹ کے کیس میں فیلڈ ایڈیٹ ایگل بھی ہوگی اور یہ بھی possible کہ نل نہ ہو پہلی مرتبہ کوئی ریکارڈ کریٹ ہوا ہے اس یوزر پروفیل کی کوئی پہلی انٹری ہے تو فرس ٹائم تو اپڈیٹ تو نہیں وہ آپریشن انسٹ کا ہے تو یہ دونوں فیلڈ نل رہیں گے لیکن نیکس ٹائم جب بھی اس میں کوئی اپڈیٹ کال ہوگا تو یہ فیلڈ آپ کیا کریں گے اپڈیٹ کریں گے تو یہ ملٹیپل ٹائمز بھی اپڈیٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم ایک دو فیلڈ اور ایڈ کریں گے اور اس سے پہلے میں سوفٹ ڈیلیشن کا کونسپٹ کلیئر کرتا چاہوں ڈیلیشن کا نائی فیلڈ کر رہا ہوں جس کو میں نام دے رہا ہوں وائیڈ مورڈلز ڈوٹ ڈولین اور ڈا ہی سکتی ڈیفالٹ اس کو کوئی ڈیفالٹ زیادہ بیئی نیلیشن کی فالہ بولین فیلڈ ہے نالیہ لیکن ڈیفالٹ فالہ اس سے کیا موز ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یہ میں نے ریکارڈ اگر کریٹ کیا ہے بالفعل میرا یوزر دنیا میں ہے آہ ڈی آئی ڈو اور آئی ڈین بردک جو بھی ہے آہ بلا 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 1984 اور 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 اند سو آن ٹھیک ہے جو بھی میرے پاس رکورد ہے اس میں سب سے پہلے create ہوگا ایک آہ ڈیون سے یہ date created ہے اس date کو یہ record create ہوا اور اس کے بعد super user نے create کیا تو اس کے ایڈیا گئی پاڑ اس کے بعد جو ہے fields وہ نل رہیں گے next step میں یہ کرتا ہوں اسی record کو میں update کروں اور کہتا ہوں کہ نہیں جو میری actual date ہے وہ میں انٹر کر دیا تو اب اس case میں میں نے یہ 5 منٹ بعد 5 منٹ 20 سیکنڈ بعد ہی update کی تھی یہ value ایسی رہی گی جو date updated ہے this field date updated یہاں پہ نیا time جو بھی آ جائے گا this time stamp پہ بھی update ہوئے اور updated by again super user نے update کیا and اس کے بعد اور fields بھی ہو سکتی ہیں auditing کی اسے مثال دینے کے لئے اب آپ کہیں کہ یہ record delete کرنا ہے ٹھیک ایک تو delete کا option ہے جس کا مطلب ہے یہ record storage سے چلی جائے گی storage سے delete ہو جائے گی لیکن اب جو modern trend یہ ہے کہ آپ ایک record اگر use ہو گیا system میں تو اس کو flush نہیں کریں گے delete نہیں کرتے you always keep you always preserve all your information system میں جائے گا تو اس کے لئے ہم کرتے یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اگر ہم delete نہیں کریں گے رو تو system میں موجود ہے ہمارا operation جو ہے وہ disturb ہوگا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک باہم کی case کی ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ایک vehicle تھی وہ enter ہو گئی اب مزید ہو system میں نہیں ہے نہ اس کا کوئی contract ہوا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے user ہے اس نے vehicle enter کی اس کا کوئی contract بھی نہیں ہوا کسی نے apply بھی نہیں کیا اس کے لئے یا اس نے user نے خود ہی اس کو جو ہے وہ delete کر کے دوسری vehicle enter کر دیا ہے لیکن ہمارا باس یہ information بھی ہونی چاہیے کہ اس user نے پہلے ایک entry کی ہوئی تھی ایک vehicle register کروائی تھی اس کے لئے ہم کرتے یہ ہیں کہ existing record کو ہم delete ہم void کر دیں گے یعنی اسے کہیں گے بھئی this is no longer active تو اس case میں اگر میں کہتا ہوں اس اس record کو delete کرنا ہے تو ہم اس کو وائڈ کر دیں گے وائڈ سے مرات پہلے یہ تھا فالس جانے کہ this was not avoided record now i'll say this is true یہ record وائڈ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نہیں چھڑیں گے update کا مطلب یہ نہیں ہے اب اگر ہم وائڈ کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے الگ fields دی گئے کہ کس دن ہم نے کہا کہ اب یہ مزید یہ retro row available نہیں ہے سسٹم میں تو we will say we will create another another time stamp اور اس وہاں پہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے for example 58 50 پہ یہ وائڈ ہو گئے تھی تو کے لئے ہم دو fields اور یہاں add کریں گے date وائڈڈ اور وائڈڈ بائی ٹھیک date updated date updated date وائڈ ہے اس نے default بائی ٹھیک نہیں ہے date وائڈڈ بائی یہ دو fields ہم نے add کر دیں so this these three fields will be used بلکہ ایک field میں اور بھی add کریں وائڈی وائڈ اورم کہہ ہوا کیونکتہ ہیں ہم نقیان fishing ٹھیک ہے ہے یعنی اگر ایک ریکارڈ وائڈ کیا ہے تو آپ بتائیں سسٹم کو کہ یہ کیوں وائڈ کیا ہے وزیس آب بیڈ انٹری وزیس نو لونگر اپٹیکی بل آم ریزن کیا تھا اس کو وائڈ کرنے کا تو یہ چار فیلڈ ہیں جو ایک ریکارڈ کو انیکٹیو کر دیں گے ہمارے سسٹم میں تھو آٹ اس کے بعد یاد رہے کہ جب بھی ہم فیچ کریں گے ریکارڈ تو ہم یہ چیز انشور کریں گے کہ ہم سے وہ موڈل موڈل کی انٹیٹیز سوری وہ انسٹینسز فیچ کریں وہ اپجیکس فیچ کریں جو وائڈ جہاں پر فالز ہو ٹھیک ہے پتہ چلا وائڈ بھی ہو گیا ایک ریکارڈ اور آب ہی رہے وہ سارے آپ کی ڈسٹ کے اندر اگر میں اگزمپل لو دوں تو ہم اگر جائیں کوئی اپنے فیوز میں ہم جب ویہیکلز کا ٹیمپلیٹ رینڈر کروا رہے تھے یہ ہم نے کیا لگا تھا ساری ویہیکلز لے آؤ اوڈ بائی ویڈر اب اگر ہم اوڈیٹیبل کریں گے سسٹم کو اور سافٹ ایلیشن انیبل کریں گے تو یہاں پہ ساتھ فیلٹر ایک لگائیں گے اب آل نہیں گیٹ کریں گے گیٹ کریں گے اور کہیں گے وائڈ وائڈ ڈسٹو فالز ٹھیک ہے سو دیکھ ویڈ ڈونٹ گیٹ آل ڈا ریکورڈ اس میں اینکٹیب نہیں آنے چاہیے تو یہ ساری فیلڈ ہیں اوڈیٹنگ کی اچھا اس میں ایک فیلڈ میں آر ایٹ کروں گا جو سپیکلی سپیکنگ آڈیٹنگ کی فیلڈ تو نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ کام آتی ہے اسپیشلی جب آپ کوئی ایسی اپلیکیشن بنا رہے ہیں جو انٹیگریٹ ہوگی اس کے بعد آپ اس کی ریس فول اپی آئے بنا رہے ہیں یا ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کا آپ کا ارادہ ہے اس کے بعد آن ٹاپ آف ایٹ جو ملٹیپل سورس سے ڈیٹا لے کے آ رہو تو یہ بہت ویلیوبیل ہے کہ آپ اپنی اینٹیٹی کے لیے ایک یو یو آئی ڈی یونیورسلی یونیک آئیڈنٹیفائر بھی رکھیں آن ٹاپ آف یور پرائیمری کی کیونکہ دیکھیں پرائیمری کی اگر یونیک ہے ویہیکل موڈل کی کلاس میں پرائیمری کی اگر یونیک ہے تو صرف اور صرف ویہیکل موڈل کے لیے پرائیمری کی ہے وہ یعنی موڈل آئی ڈی یہاں پر ٹو ہے تو اس کا مضبط یہ نہیں ہے کہ یوزر پروفائل کی آئی ڈی ٹو نہیں ہو سکتی لیکن یو یو آئی ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسلی یونیک ہوگی یعنی موڈل ویہیکل موڈل ایک لاکھ موڈلز بھی آپ کے پاس ان میں جو آئی ڈی یو یو آئی ڈی اسائن ہوگی وہ تمام یو یو آئی ڈ سے ڈیفرینٹ ہوگی جو آپ نے یوزر پروفائل کو اسائن کی ایون ایف یو ہیو بلینز او ریکورڈ تو یہ ریپیٹ نہیں ہوتی یو یو آئی ڈی اس وجہ سے یہ پریفرڈ ایک پیکٹس ہے آج پھر ہم بات کریں یوز کیسز میں کہ آپ اپنے ہر کلاس کے ساتھ ہر انٹیٹی کے ساتھ یو یو آئی ڈی بھی اٹیچ کریں تو اس کو ہم یو آئی ڈی فور میں اپورٹ کروں تو تعلق اب چاہیں تو اور سٹڈی کریں یو آئی ڈی کیا ہے اس کے کتنے ڈیوزز ہیں یہاں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ کومن کونسپٹ ہے ڈیٹا بیس میں جو سکھا جاتا ہے یہ بھی ایڈیٹیبل نہیں ہوگا ایک مرتبہ یہ بھی آئی ڈی آسائن ہوگی just like primary key یہ ایڈیٹ نہیں ہو سکتی البتہ یہ یونیک ہوگی یہ ہم انشور کریں یہ جتنی بھی فیلڈ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتا نو یہ ساری فیلڈز اب ہم ریپیٹ کریں گے اپنی ہر انٹیٹی کلاس کے لئے ہیں اس طرح ہمارا پورا موڈل ہے جتنی بھی انٹیٹیز ہیں وہ آڈیٹیبل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ایک اپروچ ہے یہ پہلی اپروچ ہے جو ہم لے کے چلیں اور اسی تک ہی میں رکھوں گا لیکن ایک چیز میں اور بتا دو کہ آپ اگر چاہیں تو تھرڈ پارٹی ایک اوڈٹ لوگ کی اپ ہے وہ بھی اس کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کریں گے جیسے میں ایک ڈمی کلاس بنا دیتا ہوں ڈمی آڈٹل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے آڈٹ آہ پیگل کی اس سے پہلے اس سے پہلے آپ جائیں گے سیٹنگز.py میں انسٹال ڈیپس میں کریں گے آہ 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 شکر اس لات لگ اس کنم جس کے ڈیمج اپکیشن پر تھیم استال کنم سکتے ہیں استال آئی ایسا audit log ہی نام ایسا audit log اور یہاں کے انپورٹ کروائیں گے audit log audit log audit log audit log میں نے انوائرمنٹ بنایا ہے انوائرمنٹ میں نے نہیں بنایا کیا ایش ہوگا اچھا یہ پہلی بار تو میں نے ایک نیا انوائرمنٹ بنا لیا ہے اور اب اس میں ہم لوگ انسٹالل کریں گے اور اس کے علاوہ میں نے جو انسٹاللیشن کی تھی جس لائی بری کی جس لائی بری کی کو نہیں کرنے ہی یہاں پہ جس تو بی شور آپ سے بھی بتانے کے لیے آپ کیا کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جانگو جانگو کی audit log application سکتے ہیں تو میں کہوں گا from audit log dot models sorry not dot models audit log dot registry import audit log اور ہم کریں گے یہاں پہ یہ کلاس میں بنا رہا ہوں میں اس کو نام دے رہا ہوں dummy 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 model اور model اور یا میں کوئی بھی field دیتا ہوں i don't know dummy okay models dot character field اور ایک ہی field ہے میں نے کرنا آخر میں یہ میں کہوں گا audit log dot register اور dummy model جو بھی میری model classes جن کو میں نے audit کرنا ہے میں نے یہاں پہ define کر دیا اور اگر میں چاہ رہا ہوں کوئی fields for example exclude کرنی ہے جیسے contract ہے میں نہیں چاہ رہا کہ contract کے اندر maintenance share یہ دو fields audit کے اندر کچھ 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 dot py make migrations migrate command and so on ہوگا یہ اس کو کر کے دیکھ لیتا ہے ہم revert کر دیں گے make migrations اس اچھا یہ سارا سارا پہلے remove کرنا attikament ضرور ہی نہیں ہے اسی کو ہم fix کریں date time time zone has no attribute now date time dot یچھ ne date time نہیں ہے یہ جو ایرر ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فورن کی ریلیشنشپ ہے یہ کنسٹینٹلی سب میں چلا آ رہا ہے ساری انٹیٹی کلاسز میں تو اس کو میں ڈسٹنگوش کیسے کروں جب میں اپنی ریفرینسنگ کے لیے فیلز بنا رہا ہوں گا بیکنڈ پر تو اس کی آپ مثال یوں سمجھلیں جسے ڈیٹی بیس میں ہم بناتے ہیں انڈیکس تو انڈیکس ایک طرح سے گلوبل فیلڈ ہوتی ہے تو ہر ٹیبل میں اگر آپ انڈیکس بنا رہے ہیں دو ٹیبلز میں قولم کا نام تو سیم ہو سکتا ہے لیکن ان کے انڈیکس کا نام سیم نہیں ہو سکتا ہے انڈیکس کا نام آپ کو یونیک رہنا پڑتا ہے تو اس کے سولیشن کے لیے ہم کریں گے کیا کریٹڈ بائے کو ایک دیں گے ریفرینس نیم اس کو میں کہہ دیتا ہوں پڑتا ہوں اسی طرح اپ ڈیٹ کے لیے بھی میں کہہ دوں گا ڈیٹر اور وائٹ کے لیے بھی سیم وائٹ یہ میں نے یوزر پروفائل کے لیے کر لیا ایک سیم کام میں باقی انٹیٹی اس کے لیے بھی کروں گا لیکن یہ نا یہ پارٹ چینج ہوگا جائے تینوں میں تو let's actually copy paste پارٹ ہوتا جلدی کرنے کے لیے اور یہ ہاں پہ ہے موڈل میں ویڈیو پاوسٹ کرتا ہوں یہ ویڈیو پر یہ ساری فیلڈز میں ریلیٹیڈ نیم ان کے ایڈ کر دیا ہیں اور پہ یہ کیا پہ یہ ہو گیا اور یہ پہ ہوگا 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 تو let's run اب دیکھتے ہیں کہ مائیگریشنز کیا کیا رہی ہیں ہمیں پائیتھان مائیگریشنز اچھا اب جو ایشو آیا ہے اچھا یہ یوزر کے اوپر ون ٹو ون ریلیشنشپ ہے اس کے ساتھ یوزر انٹیڈی کے ساتھ اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں اس کو انٹر کرنے کے لئے بھی ایک ریکوائیڈ ہے یوزر کا اوبجیکٹ جو کرییٹڈ بائی میں سیو ہوگا چونکہ وہ کمپل ساری ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹیبل ایمٹی ہوگا تو کیا کریں گے فرسٹ فرسٹ انٹری کیسے ہوگی کوئی یوزر ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا جس کے ساتھ فرن کی ریلیشنشپ ہو جب تو یہ چلے گا کیسے اس ویاسہ ہمیں اس کو کرییٹڈ بائی کو اس کو نلیبل رکھنا پڑے گا اور آہ 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 لیکن محبت اس لنے بلے تو اس لنے دوسرین لیکن لیکن لائے 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 یہ اسی وجہ سے بہتر اپروچ ہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ہی سسٹم کو صحیح سے ڈیزائن کریں ساری موڈل گلاسس اب بعد میں چینجز ایمپلیمنٹ کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اب یہ جو ایشو کہہ رہا ہے ایکچلی اگر میں اس کو تھوڑا سی ڈیٹیل میں بتاؤں کہ کمپلین ہے کیا جینگو کی جینگو کہہ رہا ہے کہ یہ جو نون نلیبل فیلڈ رکھی ہے کریٹڈ بائی پہلے سے ہی آپ کے پاس مائیگریشنز موجود ہیں یعنی ڈیٹا بھی پہلے کریٹ ہو چکا ہے اس میں کچھ فیلڈز پہلے سے اگزیسٹ کرتی ہیں تو جینگو ازیوم کر رہا ہے اگر ڈیٹا پہلے سے مائیگریشنز موجود ہیں تو پہلے سے ریکارڈ بھی ہوں گے فیلڈز کے اندر اب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگزیسٹنگ موڈل میں ایک نون نلیبل فیلڈ کو ایڈ کرتا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں جو اگزیسٹنگ ریکارڈ ہیں جب ایک نیا نئے کولمز ایڈ ہوں گے نون نلیبل تو ان کے اندر ویلیو کیا جائے گی تو یہاں پہ جینگو کا سوال ایکچنی یہی ہے کہ میں اس کو اس کو بائی ڈیفولٹ کیا ویلیو دوں گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم جو پہلی بات جن کو جو نلیبل ہیں ان کو کو تو ملیبل کر رہے ہیں اند ایک دن میری ویلیل ویلی نون نلیبل ملس ٹھیک ہے تو میں ٹو کرتا ہوں اور بارہ میں اس کو رن کرتا ہوں اب اس نے جو سوال کیا ہے created by یہ created by یہ والا نہیں ہے user profile کا نہیں ہے باقی جو created by ان کو میں کیا value دوں گا by default تو سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ i will provide a value جو hard coding میں value provide کروں گا جو records پہلے سے exist کرتے ہیں ان میں یہ ہی values جا کے store ہوگی تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم سسٹم سب سے پہلی مطابع launch کرتے ہیں ظاہر ہم super user بناتے ہیں ایک user create ہوتا ہے تو super user کی جو id ہوتے ہیں وہ one ہوتی ہے پہلا جو record زیادہ user کے اندر تو میں نے کہہ دیا یہاں اس کو one provide کر دوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ on unique field uuid will not generate unique values upon migrations اچھا ٹھیک ہے یہاں جو jango نے complaint کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے کہا uuid جو اس field ہے نا یہ unique ہے لیکن مثلا ہے جب آپ migrate کی command run کریں گے نا تو یہ unique uniqueness کی ensure نہیں کر سکتا جائیں گو تو اس کے لئے واقعہ دیکھا ایک link بھی دیا ہے کہ آپ یہاں جا کے solution دیکھیں but i'll fast forward میں آپ کو بناتا ہوں کہ کیسے resolve ہوگا uuid یہ تنی بھی ہیں آپ یہاں سے پہلے delete پہلے uuid remove کر دیں ٹھیک ہے ایڈ کریں گے ہم لوگ لیکن دوسرے طریقے سے یہ ساری جو میرے پاس entities تھی ان سے میں نے uuid remove کر دی اور میں چلا رہا ہوں make migrations ٹھیک ہے created by default value چاہیے میں ایک default value so we can go back to the new school from jango dot tils dot time zone about now موسیقی 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 کیا ہارہ ہے موسیقی بازون ڈاو ڈاو یہ اسے پہلے ایک ڈفائن کیا ہے یہ ہم سب کے نہیں کریں گے ڈاو ڈاو جیتنی یہ موسیقی اب دیکھیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی میں نے نئی فیلڈز ایڈ کی ہیں سارے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے کونٹرینٹ کریٹڈ بائی اینڈ سو آن یہاں پہ جیسے لکھا ہے کریٹڈ بائی جو میں نے ڈیفولٹ ویلیو پروائیڈ کی تھی وہ یہاں پہ اس نے ڈیفائن کر دیا ٹھیک ہے ہر بار نئی ٹائمزور کی جو بھی ٹائمزور کی ویلیو وہ آ جائے گی ٹھیک یہاں تک تو آپ نے دیکھ لی ساری فیلڈز جو ہم نے ایڈ کی تھی وہ جنگوں نے ایڈ کر دی ہے ہم لوگ یو یو آئی ڈی کس طرح سے ایڈ کریں گے یہاں پہ وہ جو کمپلین کر رہا تھا ہم نے مائیگریشن کر دی ٹھیک ہے واپس آیا ہم لوگ اور یہاں پہ یو یو آئی ڈی جتنے بھی ہم نے ڈیلیٹ کیا تھے اور دوبارہ ریسٹور کیا یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جو یو آئی ڈیز ہم نے ریسٹور کر دی ہیں فیلڈز ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے اگر میں دوبارہ چاہوں گا نا میں ایک مائیگریشنز رن کرنا تو وہ کہے گا اچھا بھئی آپ نے ایک اور فیلڈ ایٹ کی ہے یا سیم کمپلین آئی گی میں نے اب کرنا کیا ہے اس کو ریزول کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے سب سے پہلے میں آتا ہوں ٹاپ پہ ہی ہے نا کونٹریکٹ کونٹریکٹ ہی فیلڈز ہاں پہ ایٹ ہو رہی ہے ساری آلدھو یہ فائل آٹو جنریٹیڈ ہے سٹیل میں اس کو مینیلی موڈیفائی کروں گا یہ ایک بہت پیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ ہے آپ اس فائل کو مینیلی یوشولی ایڈیٹ نہیں کرتے ایکسپٹ ان سچ کیسز جو ایکسپسنل کیسز ہیں جو آپ کو یہاں دکھائی دے رہا فار ایکسپل کیونکہ آہ 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 ہمیں تو چاہیے ہیں آہ 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 4 اور یہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ امپورٹ یہ ایٹ ابھی ہم نے مائگریشنز رن کیا مائگریشنز رن نہیں کیا یہ چیز این میں رہ ابھی یہ جو کام ہم نے کانٹریکٹ کے لیے کیا ہے سیم ہم یوزر پروفائل کے لیے ریپورٹ ریپیٹ کریں گے vehicle کے لیے and so on vehicle finally میرے پاس vehicle modeling میں نے اس فائل کو اپ ڈیٹ کیا ہے مائگ مائگریشنز کمانڈ سے جو مائگریشنز فائل create ہوئی ہے تو یہ وہ case تھا جہاں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اس طرح کام اب آپ دیکھیں اس نے ایک اور file create کی ہے alter field یعنی میں نے ایڈ تو کر دی تھی یہ پھر ایڈ تو کر دی تھی یو یو ایڈ کی ویلیو آگرہ جو بھی دی ہے اس نے اس کو alter کیا ہے اور باقی جو attributes missing تھے ایڈیٹیبل بھی ہے یونیک بھی ہے وہ اس نے خود ہی ایڈ کر دیا تو اب ہمیں ایک سیکنس میں آگئے کہ ہم نے primarily field add کر دی لیکن اس کو جو default define کرنا تھا وہ ہم نے بتا دیا وہی default copy وار ایڈیٹیبل بھی ہو گیا یونیک بھی ہو گیا اور یہ ایک کام بیسیکلی تھوڑا سا complicated way میں جنگو کی recommendation میں بھی suggest کیا ہوئی ہے ہم چاہیں تو یہ نہ بھی کریں تو بھی چل جا گیا یعنی یہ میں نے remove کیا اور جو attributes مجھے لکھنے تھے as it is میں یہی بھی لکھ دیتا ہوں تو that is also fine اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ue ڈی کی جانجا field use ہو رہی ہے ہمیں basically end goal ہمارا کیا ہے ہم چاہیں کہ make migrations جب ہم run کریں command تو jango کہے گے no migrations to be made no changes make migrations no changes deducted یعنی جیسا schema ہے ویسا ہی ہی ہم نے script create کر دیا once we did this اگلا step ہے migrate اب جب ہم نے migrate run کیا تو this was something id expected but got something else contact created lord چلیں اس کو دیکھتہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں database کا ہماری کیا حال ہے ڈی اقرار دوسری مہدنے لیکن اپلائی یہاں ایک پیغنی بھیار تو مجھے اس کو حکم دل کرنا ہی پڑے گا ایسیا ہے ایک ایک سب کیا رہا ہے کے ایک وہ شریف ویکسے آئیہ دی چند نمبر وٹ کو ریٹ ٹائم صورت تائم ہم جیسے اہم nih Garden کی ایڈی created by کی ہم نے فرن کی relationship یہی ڈالا ہے created by foreign کی default آہ کے آہ کے ہم نے غلطی سے date created میں بھی میں لکھنا تھا نا date time.now so i think یہاں پہ بھی ہم نے جنتبازی میں سب کو یہی value دے دی ہے اس کو one کرنا پڑے گا جہاں جہاں بھی created by ہے اور یہاں پہ یہ default دینی ہے value ایک میں میں بھی ہمیں value بن دینی پڑے کی then created by one i hope کی یہ کھڑ جائے اس طرح یہ مانے میں state تھی ایک سار migrate okay all migration is applied refresh اور دیکھتے ہیں apply ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے now you can see ہمارے جتنے بھی columns ہم نے add کیا تھے سارے insert ہو چکے ہیں ٹھیک تو یہ part تھا ہمارا جس میں ہم نے add کی سارے auditing fields اپنے model کے اندر now now let's move on یہ ہمارا ایک part complete ہوا ہے auditing میں جو دوسری چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ اس کو control کرنا ہے کہ اگر ایک field update ہو رہی ہے تو یہ جو values ہیں یہ set ہو جائیں خود سے void اور unvoid کا ہمارے باس functions آ جائیں ساری classes کے لیے soft deletion کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں implement کرنی ہے اب ہم next part میں دیکھیں گے how to do that ٹھیک چلی ہم سب سے پہلے user profile میں یہ کام کرتے ہیں کام کیا ہے basically ہم override کریں گے delete کا method delete کا method update کا method تو میں کہوں گا delete اور self کے لاوہ arg aw arg usual jungle stuff اور delete کرنی ہی بات آئی گی تو میں کہوں گا void it is equal to اس خیلی اور دن self dot delete call کر گیا ہمیں ایک چیز اور ہے اس دیت دو آہ آہ ڈانگ 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 جب ہم delete call کریں گے سے اس model object تو یہ method actually ہمیں delete save call کرنا ہے ڈانگ 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 ہے اب جب έtop چیز کو ڈانگ ڈالیٹ ہین ہی کرتے ہیں ان ڈیلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایک پہلے سے object وائڈڈ تھا تو اب اس کو اپنے ان وائڈ کرنا ہے تو کسی بھی object پہ اپنے ان ڈیلیٹ call کیا وائڈڈ اوبجیکٹ پہ if self. وائڈڈ only then then do what false کر دے اس کو یہ دوبار ہو جائے گی فیلڈ ڈال اور اس کے لابا word reason b اور we will just save here otherwise تو کچھ بھی نہیں کرنا اگر وہ ہے ہی نہیں تو word it ہے ہی نہیں تو it should not do any harm ڈیلیٹ ہم نے ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ ڈیلیٹ ان دونوں کا ڈیلیٹ کر دیا ہم ڈیلیٹ کو بھی کریں گے ہم ڈیلیٹ 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 جب ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنی ہے اگر پروائیڈ نہیں کیا ہے تو یہاں پہ ہم ایک دو کام کریں گے پہلی بات تو ہم یہاں ایک پہرمیٹر دیجیں گے ڈیلیٹیڈ یا پہلیٹیڈ بائی ٹھیک ہے آہ سوری ایٹڈ بائی میں نے کہا دیا اپ ڈیٹیٹ بائی دیٹس ون تھی لیکن اگر آپ کہیں کہ اپ ڈیٹیٹ بائی سیٹ نہیں کیا یوزر نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا نل پھر کیا کریں گے then what you can do is you can say if not not rated by تو اس صورت میں آہ پر یوزر یعنی اگر کسی ہمیں پتہ نہیں ہے کسی user یوزر نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے ہم وہاں سے ویلیو پاس نہیں کر رہے فور اینی ریزن بھی اس سے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پہ سیٹ کروانا ہے بائی بائی ٹھول لیکن اپ ڈیٹیڈ بائی اولو یہ فیلٹ نلیبل ہے لیکن اگر ہم ایک بار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر اس میں ویلیو ہونے لازم لازم ہے تو میں یہاں کہوں گا user.objects.get where pk is one primic is one تو سوپر user آ جائے گا اب میں یہاں set کروا سکتا ہوں اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں اور دونوں صورتوں میں اپ ڈیٹیڈ بائی اگر وہ نہیں پروائیڈ کئے تو وہ ہم ایسی set کروا لیں تو یہ سیم کیس ہم لے کے جائیں گے کدھر delete کے پاس اپ ڈیٹیڈ بائی کے جگہ آ جائے گا اور پوائنٹ بائی ہم پاس کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اپ ڈیٹ کو آورائٹ کر دیا delete کو آورائٹ کر دیا undelete کو آورائٹ کر دیا ایک کام الوطہ اور ہے soft delete ہم نے implement کر دیا ہے لیکن تل ہم ایک functionality کو incomplete چھوڑ ہیں system میں کوئی provision نہیں ہے hard delete کرنے کا یعنی آپ سوچیں ایک record آپ نے create کر دیا غلطی سے data entry mistake تھی record نہیں create کرنا تھا اسی وقت آپ چاہریں اس کو delete کرنا تو کیا کریں گے اس صورت میں you should have an operation تو اس case میں ہم purge کا method call کریں گے اس کو نام ہی دیں گے purge اس کا مطلب ہے ہاں واقعی خالی کر دو صاف کر دو database سے remove purge کر دو اس record کو and then we'll simply call delete for a second اور میرا model check third اگر آپ کو واقعی delete ہی کروانے object remove ہی کروانے database تو پھر آپ purge نام کا method call کریں گے تو یہاں میرے پاس کچھ چیزیں جو ہیں یہ method سارے تیار ہو گئے اب مجھے پتہ ہے میرا schema تو same ہی ہے same method جو ہے میں سب اپنی model classes میں اتار سکتا ہوں as it is ہماری جو models.py کی class ہے وہ ابت ہی جاری ہے چاہ کونٹریکٹ کے لیے میں نے چیزیں نہیں کیا اس میں مجھے کیا چیزیں چاہوں which is we have to dot vendor dot companion چلیں یہ ہم بعد میں کر رہی ہے ہم نے اچھا خاصہ اپنا موڈل موڈیفائی کر دیا ہے اور اب ہمارا کام ہے اس کو ٹیسٹ کرنا جنگو شیل سے جنگو شیل لانچ کریں گے سب سے پہلے شیل ہم نے لانچ کر دیا اب اس کے بعد ہمارا ابجکٹیو کیا ہے ہمارا ابجکٹیو یہ ہے کہ جتنے کوئی ہم ایک موڈل اٹھاتے ہیں جیسے ویہیکل موڈل ٹھیک ویہیکل موڈل میں ہم نے ایک بہت سارے اوپجکٹس سیف کروائیں پہلے تو میں وہ ریٹریف کر کے لسٹ دکھا دوں سب سے پہلے میں لکھوں گا موڈل بھی اوپ جنگو اوپ جنگو سیف کردے موڈل بھی موڈل ودل ویڈل ویڈے ویڈا رکھوں بھی اپنے موڈل میں تو یہاں دیکھ سکتا ہے کوری لسٹ ہے بہت سارے اوڈجیکٹس ہیں جو اپنے پہلے سے سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے ویہیکل موڈل میں یہ ریکارڈنگ نہیں کیا میں نے کام یہ بعد میں میں نے فردن فردن بہت سارے موڈلز ڈیفائن کر دیئے تھے پیدا ہی بہت ساری تیسٹنگ کرنی ہے ابھی اس کے پر یہ میرے پاس ایک لیسٹ آگئی پوری جتے بھی ویہیکل موڈلز ہیں جو جنگو شیل میں نے اکیے تھے اچھا میں چاہ رہا ہوں ڈا اینو اس موڈل میں ایک سٹور ہے جو میں نے خود کریٹ کیا تھا تویوٹا ویڈز کے نام سے دو ویہیکل موڈلز موڈلز اس ڈیٹیبیس میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہم چیک بھی کر لیتے ہیں فیلٹر موڈل کوشسٹو ویڈز ہمارے پاس ایک چار چار اوبجیکٹس آ رہے ہیں ویڈس کے ٹھیک تو ایشو کیا ہے لیڈا بیس کے اندر اچھا ہم چاہے ہیں تو ڈائریکٹ یہاں سے بھی لیڈا بیس چیک کر سکتے ہیں کہ بھی کیا ہے نمبر ون پہ رو نمبر ٹو پہ ویڈس ہے کے لاوہ بھی پیچ نمبر ٹو پہ بھی اور ہو تو یہاں بھی تیسرا ریکارڈ ہے تو ہمارے پاس کافی ٹوئیٹا ویڈس ہو چکی ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر ٹھیک اب ہم نے اس ہم اس پروڈم کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں کام یہ کروں گا کہ پہلے پورا ڈیٹا فلش کروں گا کیونکہ مجھے کو شروع کروانا ہے exactly کس طرح سے میں نے اس سارے ڈیٹا اینٹر کیا تھا ٹھیک تو پہلے میں کام کر لیتا ہوں query اور یہاں کہہ دیتا ہوں ڈیٹا فاہم موڈل ایکشلی لیتس اس سے بھی بہتر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو اگزیٹ کرتے ہیں اپنا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ڈیٹا بیس کر کے ڈیٹا بیس کر کے دوبارہ ایک مرتبہ ڈیویزن کرتے ہیں کہ ہم کیا سٹیپس لیتے ہیں جب ایک ڈیٹا بیس کو انیشلائز کرتے ہیں ہی نو کے سب سے پہلے ہمارے پاس جینگو مائیگریشنز ہوتی ہیں ٹھیک مائیگریشنز ہم کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہم کہیں گے پائیسن پائیسن مانیج ڈاٹ پائی اور مائیگریٹ جیسے میں مائیگریٹ چلا ہوں گا ڈیٹا بیس کریٹ ہوگا سارے اس کی ٹیویز بنیں گے انڈ سو وان اس کے بعد اگلے سٹیپ تھا میرے پاس مینج ڈاٹ پائی کرییٹ سوپر یوزر ٹھیک ایک ہمیں پہلا یوزر کریٹ کرنا ہے ایڈ میں یہ جو بھی نام دینا سکتا ہے ایڈ میں اچھلی میں ایک کام کر لیتا ہوں کوئی نئی فائل بنا کے اس میں script copy کرتا ہوں ڈاٹ پائی ڈاٹ پائی ڈاٹ 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 4 or type is hedgeback یہ وہ properties ہیں جو ہمیں provide کرنی ہوتی ہے ایک object بنانے کے لیکن ساتھ ایک چیز اور بھی کرنی ہے ہمیں یہاں پہ created by جو کمپل سری ہے ہم دیں گے admin admin ہم پہلے فیچ کر لیتے ہیں user.objects.get primary key1 ہوگی جس user کی وہ admin ہوگا اور یہ جو پورا object ہے اس کے آگے ہم لکھ دیں گے save تاکہ یہ record create بھی ہو جائے تو میں باقی جتنے بھی models مجھے create کرنے میں pause کر کے اس کا پورا script لکھتا ہوں اور پھر اس کو execute کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک بہت لمبی list vehicle models کی define کر دیا ہے اور اس پوری list کو اب میں through jango shell operate کر رہا ہوں گا پہلے تو میں یہاں آجا ہوں یہ چیک کر لیتے ہیں paste admin admin ہم دیکھ لیتے ہیں admin user آ رہا ہے yes that's fine پورا مٹھا گیا جب save کر رہیں گے database میں تو ہمارے پاس بہت سارے models آگا ہے اس کو verify کرنے کے لئے vehicle model dot object ڈالی audit fields اب تک کام کر رہی ہیں تو چونکہ ہم نے record insert کروایا ہے تو ہمارے پاس اس کیا کیا ہونے چاہیے ہمارے پاس created by اس میں user ریفرنس ہونے چاہیے date created defined ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس UUID create ہو جانے چاہیے automatically کیونکہ ہم نے supply نہیں کیا یہاں پہ ہے تو لیکس سی ہم کہتے ہیں object dot UUID کیا ہے UUID exist کرتی ہے created by and obj.date created you can see it over here اور اس وقت UTC timezone میں تو وہ گھڑی سے match نہیں کر رہا ہوگا اس کو fix کر سکتے ہیں ہم نے timezone.now remember وہ command رکھی تھی anyway تو ہم اگر جائیں اسکیلائٹ database کی vehicle model table میں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سارے records آگئے on date created created by یہ fields ہمارے پاس فیلو کیا آ رہی ہیں automatically کیونکہ ہمارا objective now ہم یہ verify کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی update کرتے ہیں اسی field میں تو یہ date updated by ان کا کیا ہوتا ہے ٹھیک تو مجھے پتا ہے کہ toyota wits دو مرتبہ record یہ enter ہو گیا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سب سے top پہ toyota wits اس کو میں fix کروں اس کی جگہ کوئی اور ہم کسی اور car کا vendor model یہاں پہ set کروا دیں تو میرے پاس obj میں پہلے ہی ہے toyota wits اس کو میں کہہ دوں گا obj dot vendor is let's say diehard to share it diehard to obj dot model is equal to share it zob ਹ dot ਹ ਹ ਹ ੋ ਹ ੱ ੩�ો ੭ ੇ੍ੱ ੭ ੭ ੭ ੱ بار پوزیشنل آرگیمنٹ اپ ڈیٹڈ بائی اچھا اوکی 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 ہمیں کام کرنا پڑے گا اپنے موڈلز میں یہ کیوں میتھڈ ہے اسی پروفائل میں موڈل کا جب نے اوبر ایٹ کے اپ ڈیٹ اس کو ہم ڈیفولٹ نن دے دیتا ہے وہ ویسے ہی اگر یہاں پہ ویسے ہی سیٹ ہو جائے گا اگر یوزر نے سپلائی نہیں کیا بیکوز یہ ابھی کائنڈ آف کمپلسری ہو رہا ہے باقی بھی ہم فیلز میں یہ کر لیتے ہیں جوزر پروفائل ویہیکل ویہیکل یہی کام ہمیں جو ہے وہ سارے اپ ڈیٹ میتھڈز جو ہم نے اوبر ایٹ کروائے ہیں ان میں کروانا پڑے گا ای آئی تنک مجھے تبارہ لانچ کرنا پڑے گا شل اور چھوٹ سکت اپ ڈیٹ ہوں چھوٹ واپ ڈیٹ ہے چھوٹ سکت ڈیٹ ہے چھوٹ ڈیٹ ہے چھوٹ ڈیٹ ہے میرا چکا ہے میرا مو بیجے اور یہاں اگر میں اس کو ریفریش کروں ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ رو ہے یہ پہلے ٹویوٹا وٹس یہ تو کام ہم نے کیا ہے ساتھ آپ دیکھیں ڈیٹ اپ ڈیٹڈ کی فیلڈ اور اپ ڈیٹڈ بائی کی فیلڈ یہ دو بھی سیٹ ہو گئی ہیں جن کی ویلی ہم نے سپلائے نہیں تو یہ ہم نے ٹیسٹ کیا کہ ایک جب ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم باقی بھی سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم اسی ہوگی جی کو ڈیلیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے مسئنگ ون ایکوائرڈ پس پوزشن آگیمنٹ وائیڈڈ بائی شای جی دکارہ جاتے ہم اپنے موڈل میں اور یہاں پہ اسیس سینگ وہی اسیو ہے جو ہمارے پاس تھا پہلے وائیڈ بائیڈی فائن کرنا پڑے گا اس کی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا چی چک چی چی demostچنی چی لچم پڑے گا اگر ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ہم فیچ کر رہے ہیں obj.sharet ہم کہتے ہیں obj.delete چکے ہیں وہ یا کوئی اس میں ہے ۔۔ Mein کو naming کہو ہمارے پاس جہا ہے وہ چاہیے وہ رکشوں اور یا این سلوس میں از د quello میں ہے دخست سلوس کے لئے ۔ یہ اپنا جان میں رکھنا ہے کہ یہ دپلہ یziehiration بے شھار لیکن اگر آپ فیچ کریں گے نا اس کو بائی آئی ڈی تو یہ فیچ ہو جائے گی لیکن آپ اپنے موڈل میں ہمیشہ اس چیز کا خیال اکھیں گے کہ اگر یوزر اوبجیکس فیچ کروا رہا ہے تو یہ سارے فیلٹر ہو جائیں جو ڈیلیٹیڈ ہے یا وائیڈڈ ہے تو جو اس کی سمجھنے جو کیٹ میتھڈز ہیں سپیشلی جب ہم بیوز میں آتے ہیں بیوز میں ہم کہتے ہیں یہاں پہ اوبجیکس.all تو یہ all میں ہمارے پاس all use نہیں کریں گے ہم کہیں گے فیلٹر اور فیلٹر میں ہم کہیں گے کہ where voided is zero تاکہ ہمارے پاس سے وہ ریکارڈز ہیں جو ایکٹیو ہیں تو اگر میں بات کروں basically modern.object dot all 32 records ہے ٹھیک اور فیلٹر وائیڈ ایسا وائیڈ کر دیا تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے کہ بائی ڈی فالٹ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا اوبجیکٹ ریٹن نہ ہو ایسا کلیکشن جو کہ وائیڈ ہوں انلیس یوزر خود جو ہے گیٹ کے اندر باقی تو سپلائے کر رہا ہے جو بھی کولا ریفرینٹنٹ کا سپلائے کر رہا ہے اس کی آئیڈی تو چاہے وہ وائیڈ ہو یا نہ ہو وہ ریٹن ہو جائے ویلیو جس کو کئی طرح سے کنٹرول اور بھی کیا جا سکتا ہے بہت وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے پوائنٹ اس کے ہم آٹومیٹیکلی فیلز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایک چیز اور ہم چیک کریں گے کیا یہ انڈڈیلیٹ بھی کرتا رہے ہیں ہم یا نہیں اگر میں کہوں انڈڈیلیٹ تو پھر کیا ہوتا ہے ہاتھ سی ہیٹی ٹو ہمارے پاس یہ رکاڈ ڈیلیٹ ہوا تھا وہ اب انڈ ڈیلیٹ ہو چکے دوبارہ اگر یہ ہے کہ ویڈیڈ بائی اس نے نل نہیں کیا کر دیا تو ہم نے ایک ہے شاید ڈیڈ دیکھیں ڈیڈیڈ کرتے ہیں ہاں ہاں ڈیڈ 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 پورا ہمارے پاس ایک طرح سے implement ہو چکا ہے جیتنی بھی aoڈیڈنگ کا کام تھا اچھا آڈیڈنگ میں یہ زہن میں رکھی یہ صرف ایک ٹائپ کی آڈیڈنگ نہیں ہے یہاں پہ صرف ہم auditing کیا کس کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی row میں کسی بھی row میں جو کام ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے وہ کب ہوا اور کس نے کیا that's it ہم یہاں پہ یہ audit نہیں کر رہے کہ for example میں نے vendor کی value change کی تھی اور model کی value change کی تھی پہلے تھی Toyota Wits اور میں نے بعد میں change کر کے die heart soon میرا کر دی تو یہ چیز ہم track نہیں کر رہے کہ پہلے value تھی کیا اور نئی value کیا ہے یہ بھی آپ یہاں رکھیں auditing کی requirements میں یہ بھی ہوتا ہے آپ باقیدہ data کو بھی audit کریں track کریں کہ پورا trail آپ کے پاس کے values کیا تھی پہلے اور پھر کیا ہوا ایک اس میں اور آپ کہہ سکتے ہیں approach ہے جو سافی use ہوتی ہے جس کو ہم کہیں گے hierarchical record keeping ہے تو یہ relational database لیکن اس میں ہم hierarchy بناتے ہیں کیسے کہ for example میرے پاس پہلی لو تھی جس میں Toyota Wits تھا ٹھیک ہے model ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ this is version number one ورزین ون یا کہاں دیکھتے ہیں ہ نا پھر زیمبر لیا ہے نا Toyota Wits پھر زیمبر لیا ہے ایک record تھا نا اسی ریکارڈ کو چینج کر کے میں نے ڈائیٹسو شیرٹ کیا نا تو ہوگا یہ ڈائیٹسو شیرٹ کے نام سے ایک اور نئی رو انٹر ہوگی ایک اور اور انٹر ہوگی اس کی آئیڈی ٹو ہوگی جو بھی ہے اور اس کے پیرنٹ میں ہم سیف کر دیں گے ون یعنی یہ رو ایسی ہے کہ جس کے پہلے ایک ویلیو تھی تو اگر آپ کو تریز کرنا ہے تو آپ اس کے پیرنٹ کو دیکھیں گے کیا ویلیو تھی سے پہلے اور اس کا بھی پیرنٹ ہے اس کا بھی پیرنٹ ہے آپ دس مرتبہ ویلیو اپ ڈیٹ کریں گے تو دس مرتبہ آپ کے پاس ایک نئی رو کریٹ ہوگی اور آپ کے پاس پرانا سارا ریٹا بھی پریزر ہو رہا ہوگا یہ بھی آڈیٹنگ کی ایک اپروچ ہے تو بارال it all comes down to the requirements آپ کی use case کی requirement کیا ہے ابھی ہم باہم میں یہی تک رہیں گے اس سے زیادہ ہم complex نہیں کریں گے اپنی آڈیٹنگ کو تو اینیوی اس میں ہو سکتا ہے کچھ کمیاں ہوں تھوڑے بہت بغزوں وہ ہم down the road انشاءاللہ fix کرتے رہیں گے یہاں میں conclude کروں گا آڈیٹنگ کا پورا جو ہمارا topic تھا اور اس کے بعد ہم چھل نیکسٹ سیشن میں تو باہر آئیں گے اپنے templates forms کی طرف اور اپنا جو remaining کام تھا یعنی ایک نیا form ایسے بنانا آپ fade بھی کر رہے ہیں reports کو update بھی کر رہے ہیں delete بھی کر رہے ہیں چونکہ ہم نے database اب اپنا auditable کر دیا تو ہم وہ کام آپ کر سکتے ہیں okay hope you find this uh session valuable thank you for attending all office